یہاں ہر چیز لیگل ہے تو دوستو ابھی ہم ایمسٹرڈم کے مشہور ریڈ زون ڈسٹرک میں ہے جو کہ کافی خطرناک ڈسٹرک ہے یہ کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے اور یعنی شوکنگ بھی ہے ایڈ دی سیم ٹائم کہ اس طرح لوگ یعنی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور وزیڈ کرتے ہیں اور دیکھیں ہاں نہ دیکھنے والی چیزوں کو تو ابھی مزید میں اس پہ کچھ اور چیزیں ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا time limit نہیں ہے ہمارے پاس تو جب دل کرے گا جو دل کرے گا وہ کام کریں گے موسیقی تو دوستو یہ ہے باہر کا ویو جو کہ ہم اپنے ہسٹل کی ونڈو سے دیکھ رہے ہیں باہر تو دوستو ابھی تھوڑا ریسٹ کر لیا میں نے اور سمان اگرہ بھی ادھر رکھ دیا وہ جو میرا بیٹ ہے یہ تو لیا ٹاور بھی لگا دیا ٹاور میں اس لیے لے کر آتا ہوں کیونکہ یہ پردہ اگرہ میں لگا جاتا ہوں جس وئے سے رات کو سونے میں آسانی ہوتی ہے تو دوستو ابھی موسیقی کا پلین یہ ہے کہ ہم باہر نکلیں گے ٹورسٹک جگیں جتنی بھی ہیں وان بائی وان مہم میں ڈالیں گے موسیقی دوستو جو ہمارا قیمتی سمان تھا لیپ ٹوپ اور جو چارجر وغیرہ وہ سارا ہم نے کاؤنٹر پر سمیٹ کروا دیا کیونکہ کئی دفعہ روم میں کوئی کوئی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو چوری بغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح کی اپورٹنٹ چیزیں جو ہیں تو اگر لوکل روم نہ ہو روم میں تو پھر آپ یعنی جو ہوسٹل کی سرویس ہے ان سے آپ بات کر کے تو اپنا سمان محفوظ جگہ پر رکھوا سکتے ہیں کیونکہ کورا ٹائم بتا کے نہیں آتا لیکن آپ نے موتات رہنا ہے یعنی جو اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی آپ نے ہی کیئر کرنی ہے اور اب ایسے تو سیفٹی ہے لیکن وہ مکس روم میں رہنا پڑتا ہے تو اس کا پھر کوئی دوسرے بندے کی آپ گارانٹی نہیں لے سکتے کہ وہ اس طرح کا تو اس لئے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے موسیقی 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 گر فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ یہاں آتی ہیں یعنی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے آتے لیکن فیملی کی فیملی یہاں آتی ہے اور وزیڈ کرتی ہے اور دیکھتی ہے یعنی زندگی کینی شیب آف راز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ جگہ اور یعنی شوکنگ بھی ہے at the same time کہ اس طرح لوگ یعنی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور وزیڈ کرتے ہیں اور دیکھیں ہیں نہ دیکھنے والی چیزوں کو تو ابھی مزیر میں اس پہ کچھ اور چیزیں ہائیڈ نہیں کرنا چاہوں گا تو پھر میں ایک چکر لگا گا تو پھر دوسری جگہ پہ چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم ایمسٹرڈم میں موجود ہیں اور یہاں رات کا ٹائم ہو گیا دراصل ہم وہ ریڈ ڈسٹرک ایریا جو تھا اس کو ایکسپلور کرتے رہے اور وہاں سے ابھی نکلا ہوں ابھی میں نے کہا تھوڑی جو ویڈیو ایریا کافی خوبصورت ہے اور سامنے یعنی پیلس ہے ایمسٹرڈم کا اور یہاں جگہ کافی ہیں ہسٹوریکل پلیسز ہیں زیادہ تار اور بیلڈنگیں بھی ذرا پرانی ہے چرچ وغیرہ میوزیم اس طرح کی چیزوں سے بڑا پڑا ہے ایمسٹرڈم یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو ٹرام کی ضرورت پڑتی ہے یا ٹرین کی ضرورت پڑتی ہے کیا بھی آپ ادھر آئیں تو سب سے پہلے آپ وان ڈے کا یا ٹو ڈے کا پاس لے لیں یعنی جو کہ آٹھ یورو کا اور اگر آپ دو دن کا لیں گے تو وہ تقریباً آپ کو سولہ یورو کا پڑے گا تو وہ بیسٹ اوکشن ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے یعنی اگر آپ کے پاس پاس نہیں ہے تو وہ بھی ٹکٹ کافی ایکسپینسیو ہے یعنی 3.20 کی میرے خیال سے ٹکٹ ہے اور وہ بھی وان ہور کے لیے ویلیڈ ہوتی ہے تو اس سے بیٹر اوپشن یہ ہے کہ آپ یہ فل ڈے والا پاس لے لیں اور اس سے یعنی unlimited travel کریں تو ایک یہ چیز ہے دوسرا دوستو یہ کیونکہ ایک بڑا سٹی ہے اور یہاں جو ہیں اسی لحاظ سے یعنی پاپولیشن بھی زیادہ اور شوپ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر طرح کی آپ کو یہاں شوپس ملیں گی کھانے پینے کے لحاظ سے اگر آپ تھائی کھانا چاہتے ہیں کورین کھانا چاہتے ہیں چائنیز کھانا چاہتے ہیں یا دیسی آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں آویلیبر ہے آپ کے لیے اوپشن اگر کمپیریزن کیا جائے پرائیسیز کا اوورال لگزمبرگ نیدر وینڈ اور بروسل کا بیلجیم کا تو یہ تقریباً سیم ہی ہے کیونکہ بورڈر لگتے ہیں ایک دوسرے کو تو پرائیسیز کا کوئی اتنا خاص فرق میں نے نہیں دیکھا لیکن ہاں یہاں امسٹرڈم میں یعنی ایک آپ آپ مارکٹ ہے جو جس کی پرائیسیز سیم ہی ہے ہاں کیونکہ بڑا مارکٹ بھی ہے اور اسی لحاظ سے یہاں امیر لوگ بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں ایکونومی کلاس بھی ہے میڈل کلاس بھی ہے اور اب کلاس کے لوگ بھی ہیں اور گاڑیاں بھی اسی طرح ہیں اور ٹرامز تقریباً ہر دس نو دس منٹ بعد ٹرامیں چلتی ہیں لگزمبرگ میں کیونکہ لوگوں کے پاس یعنی پیسہ کافی ہے اور اس لیے یعنی وہاں آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک گاڑی دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے یہاں آپ کو چھوٹی گاڑیاں بھی ملیں گی بڑی گاڑیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ جو نیتر لینڈ ہے یہاں تو آپ کو سائیکلیں ہی ملیں گی یعنی ہمارے ادھر کے لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو وہ کہتے ہیں ہم گاڑی لیں گے لیکن پیسہ آتا لوگ کہتے ہیں ہم نے سائیکل لینی ہے تو یہ ایک چیز ہے ادھر دوستو سائیکلیں چلانا ٹھیک ہے لیکن یعنی پورے شہر میں سائیکلوں کا ہی جس طرح ہمارے ادھر بائکس کا گاندھ لگا رہا تھا اسی طرح یعنی یہاں سائیکلیں ہر جگہ پہ آپ کو کسی نے کہیں پارک کی ہے یا کسی نے کہیں پارک کر دی یہاں اتنے لڑکیاں چھوٹے بڑے بڑے سب ہی لوگ جو ہے وہ سائیکلیں ہی چلاتے ہیں اور یہ چلانا پسند کرتے ہیں تو دوستو ابھی میں پھر اپنے ہوسٹل کے لیے نکلتا ہوں لیکن اس سے جانے سے پہلے میں کوئی کسی جگہ سے کھانا کھا لوں اور کھانا کھانے کے بعد پھر دیریکٹ ہوسٹل کی طرف جائیں گے اور آرام کریں گے اور پھر کل دوبارہ سے نکلیں گے آج زیادہ ٹائم ہمارا ریڈ ڈسٹرک زون میں لگ گیا زون کافی بڑا ہے اور یعنی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ادھر اس کے علاوہ ہم دوسری جگہوں پر پکے تھے تو اس لیے یعنی ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں چلا تو ابھی تقریباً دس سے گیارہ کے درمیان میں ٹائم ہے تو اب ہم نکلتے ہیں بس کھانا کھانے کے بعد اپنے ہوسٹل کی طرف جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی